ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے السلام علیکم ورحمت اللہ آج ساتھ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو میرے واتس اپ پہ مولانا یونس صاحب بولٹن انگلینڈ سے انہوں نے ایک لمبا چھوڑا میسیج اور ایک کال ریکارڈنگ بھیجی اس لمبے چھوڑے میسیج کے اندر ابھی حالیہ دنوں میں جو مرکز اہل سنت برحلی شریف سے منبئی کے ایک امام صاحب پر حکم شرع سنایا گیا ہے اس پر چند بھونڈے اعتراضات کیے گئے ہیں تو میں ان صاحب سے اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والوں سے جو وقت کے انتظار میں تھے کہ کب ہم مرکز سے بغاوت کر لیں ایسے وقت میں ہمیں ہمارے شیخ آزم سیدی سرکار تاجو شریع رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شدت سے یاد آتی ہے کہ جب حضرت ظاہری حیات میں تھے تو یہ سارے چٹنے خاموش تھے آج لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی کار دیا اس کو بھی کار دیا اس کو بھی کار دیا میرے بھائی کسی کو کٹا نہیں جاتا ہے شرعہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے قرآن و سنت کے فیصلے بتائے جاتے ہیں اب جن کے نفس خبیخ ہوں ذہن باغی ہو طبیعت آزاد ہو وہ نہیں ماننے والے جسے آج ہم موقف تاجو شریعہ کہتے ہیں اصل میں یہ قرآن و سنت کا سچا فیصلہ ہے اسی سے حضور تاجو شریعہ پوری زندگی چمٹے رہے اور سارے اکابرین اسی فیصلے پر قائم رہے اور ہمیں بھی رہنا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوں گا جو ہمیشہ حق گوئی سے کام لے گا اور باطل کا مقابلہ کریں گا اور وہ تعداد میں کم ہوں گا یہ کیا لوگ بات کرتے ہیں کہ فلا صاحب ویڈیو پہ آ گئے فلا صاحب نے تصویر بنا لی ایک ایک کا نام کیوں لیتے ہو سرا سب پر حجت ہے وہ کون جو سرا پر حجت ہو شریعت پر کوئی حجت نہیں ہے اور پھر میں بعض نادانوں کو دیکھتا ہوں کہ مثال میں پیش کرتے ہیں کہ فلا خلیفہ تاجو شریعہ نے ویڈیو بنا لی ہاں میں جانتا ہوں کچھ ایسے بھی نالائق ہیں کہ جنہوں نے حصول دنیا کے لیے خلافت حاصل کی اور خلافت حاصل ہونے کے بعد جس چیز کی حضرت میں پوری زندگی مخالفت کی ہے اسی پر ان کا عمل ہو رہا ہے تو لوگ تو انہیں خلیفہ کہتے رہیں لیکن حقیقتن ان کی خلافت باقی نہیں رہی سکار تاجو شریعہ بوقت عطائق خلافت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں بشرت علم و عمل تو جب عمل ہی نہیں رہا تو خلافت کہاں سے باقی رہی لوگوں کے نظر میں بنتے ہیں پھر خلیفہ وہ ایسے جتنے بھی خلافہ ہیں عوام اہل سنت تو چاہیے کہ ان سے دور رہیں دوسری بات مرکز کا جو حکم آیا ہے جسے لے کر آج لوگ ان کی خدمات گنوا رہے ہیں کہ انہوں نے فلا موقع پر یہ خدمت کر دی فلا موقع پر وہ خدمت کر دی اب ان کو بھی کار دیا گیا ہے میرے عزیز میرے بھائی ذرا یہ بتائیں کہ جب پہلی مرتبہ ان پر مرکز سے فتوہ آیا تھا تو انہوں نے اسے ایکسپٹ کیا قبول کیا حاضر ہوئے شرمندگی کا اظہار کیا نادیم ہوئے اور اس سے توبہ بھی کی اسے حرام بھی جانا تو اب خود سوچئے کہ جو شخص حرام جان رہا ہے پھر اس کے بعد پھر اسی فعل میں مقتلہ ہے تو فاسق تو وہ ہوا ہی دوغلا بھی ہو گیا تو اب ایسے شخص سے کیا تعلق رکھنا اب دوسری آڈیو کی طرف آتے ہیں مرکز اہل سنت کا حکم ہے ہمیں بالکل قبول ہے ایک حبہ برابر ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اب جن جن کو اعتراض ہے وہ ایسا کریں کہ اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کریں جن والامہ نے ویڈیو گرافی کی اجازت بھی دی تھی وہ فقط اس حد تک کہ دینی مجالیس کی ریکارڈنگ کر کے اسے عام کیا جائے صرف اسی حد تک نہیں تھی نہ یہ کہ ہر موقع محل کی تصویریں کھیچی جائے اور جب لوگ اسٹیج پر مسافے کیلئے آ رہے ہیں تو اس سنت کو ترک کر کے ماذا اللہ سیلفی لی جائے یہاں تک ہو رہا کہ مسافہ نہیں کیا جا رہا سیلفی لی جا رہی موڈل بنے پھر رہے کھانے کی پھرنے کی گھومنے کی پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر سیلفیاں کھیچتے ہیں کیا ان سب کے لیے اجازت دی تھی وہ علمانِ ماذا اللہ تو جنہوں نے جواز کا حکم دیا جا کر انہی سے اس کا حکم پوچھو کیا ان سارے مواقع پر تصویر لینا جائز ہے وہ خود اسے حرام کہیں گے خدارہ کس تو ہوش کے نہ کھن لو اور دین کا مزاق نہ بنا رہا اب دوسرے نمبر پہ ایک صاحب نے حضور قاضی مہراشت عمدت الوالمہ زبدت الازکیہ زبدت الازکیہ حضرت الالام الحاج الشاہ حافظ و قاری مفتی حضور مفتی محمود اختر صاحب طبلہ دامت برکاتہ ملقدسیہ اللہ کی قسم اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسے متقی پرہیزگار میں کلیم حنفی رزوی جلدی کسی کو مانتا نہیں ہوں امنا جلدی کسی کی دست بوسی کرتا ہوں حضرت کی قدم بوسی کرنے کو میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں بلکہ کرتا بھی ہوں جب بھی موقع ملتا ہے شرمانی چاہیے آپ کو کہ ایک ایسا عالم دین کے جس کی عمر کا بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا اور جو اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ جس کی خلوت ہو جلوت ہو مجمع عام ہو گوشہ تنہائی ہو ہر جگہ وہ مخلص ہو کر خدمت دین کر رہا ہے تقوی تحارت کا یہ عالم ہے جس کی تحجد تک نہ چھوٹتی ہو اس پر چھیتا کشی کر رہے ہو ایک شخص اٹھا کر اچانک فون لگا دیتا ہے اور بولنے کا موقع نہیں دیتا بڑا 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 بولے جاتا اس ریکارڈنگ کو عام کرتا اور اسی میں تمہاری فتح ہو گئی جاہلوں اسے فتح کہتے ہیں تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لو تم کو بھری دو پہر میں میں ستارے دکھا دوں گا جاہل کہیں کہ چلا پکار کا نام اور اس طرح بربر کرنے کا نام تم نے مناظرہ جیتنا رکھ لیا ہے مفتی محمود اختر صاحب وہ شخصیت ہے جن کے سامنے تمہارے اببہ بھی زانوی عدد تہ کریں گے جن کے علم و فضل تقوی تحارت اور بالخصوص تفقہ فی الدین کا یہ عالم ہے کہ حضور تاجو شریعہ رضی اللہ تعالی جن پر اعتماد فرماتے تھے اور اکثر علماء کو مشورہ دیا کرتے تھے نو نئی عمر کے علماء کو کہ مفتی محمود اختر صاحب سے رجوع کیا کریں جی ہاں اور اکثر کئی پیچیدہ مسائل میں جن سے میں خود رجوع کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا مسئلہ فی الفور حل ہوتا ہے ایسا مخلص علم کہ جسے دعوت میں بلایا جائے تو کسی طرح کی کوئی ڈیمان نہیں بسا اوقات لوگ محض مسافر پر افتفاہ کرتے ہیں اور رکشہ سے روانہ کرتے ہیں لیکن کبھی پیشانی پر بل نہیں آتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جس کے خلوص کا یہ عالم ہے کہ جب لوگ آدھی رات کو فون لگائیں تو آدھی رات کو فون اٹھا کر مسئلوں کا جواب دیتے ہیں اور کئی مولوی ایسے ہیں کہ ڈاٹ ڈپٹ کر کے چلا کر کہ تم نے اس وقت کیسے فون لگایا لیکن کوئی بتائے کہ حضرت نے کبھی کسی کو جھڑکا ہو ڈاٹی دی ہو ایسے کم سخن عالم جو ہمیشہ تحقیق میں لگے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ مطالعے میں ذکر و اسکار میں دوبے ہوئے رہتے ہیں ایسے شخص کو اچانک فون کر دینا اور ان کے سامنے چلا پکار کرنا اور اسے اس طرح کا نام دینا حرام و دہر کہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے وہ کون خبیش شخص ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے یاد رکھو عوام کی نظر میں جو علامہ ہو وہ علامہ نہیں ہوتا ہے اسٹیج توڑ مقرر مجھے تھوڑ دو مجھے کہلینے دو اور اس طرح خود اسٹیج سے گر جانا مائک پھیک دینا کرسیاں توڑ دینا اور اس پر نہ رہائے تقبیر و رشالت بلند ہو جانا یہ عوام کی نظر میں تو علامہ ہو سکتا ہے اصل میں اہل علم کی نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اسی طریقے کہ آج کل جو علامہ بنے پھر رہے ہیں یہ نو مولود لوگ یہ بہت قابل سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مفری محمود اختر صاحب بہت بڑے عالم کا نام ہے اتنے بڑے عالم کا نام ہے کہ ممبئی میں ان کی نظیر نہیں ہے ان کی مثال نہیں ہے خواہ وہ تفقہ فی الدین کا میدان ہو علم فقہ کا میدان ہو یا تقوی طہارت کی بات ہو جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم انہیں عطا فرمایا ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل جو کہیں حل ہوتے نظر نہیں آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں اور چھٹکیوں میں بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایسے زبردست علم ادیم متقی پرہزگار جو اکابیر کا فخر ہو اکابیر کا اعتماد ہوں جن پر بڑے بڑے اکابیرین نے اعتماد کیا ہو ان کو کوئی فون لگا دے اچانت اور اس طرح بڑھ 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 کر کے فون کار دے اور اسے انٹرنیٹ پر پھیلا دے کہ یہ دیکھو بات نہیں کر پائے جاہل کہیں کہ تم کو اتنا شوق چر رہایا تھا تو ایک مرتبہ مجھ سے بات کر لیتے ہیں اور بھی بہت سارے مفتی محمود اختر صاحب کے خدام ہیں آپ کے تلامزہ ہیں آپ کے غلام ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں تم کو تمہاری اوقات یاد آ جاتی ہیں میں عوام سے گزاریس کروں گا کہ برائے مہربانی اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں مرکز پر اعتماد رکھیں جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے اگر وہ غلط ہوتا وہ سخص اسے پہلے قبول نہیں کرتا نہ توبہ کرتا نہ رجوع کرتا اور دوبارہ اس پہل میں مفتلا ہو گیا تو آپ خود غور کریں کہ غلطی پر کون ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باعدب بنائے مرکز کا وفادار بنائے اور قرآن و سنت کی سچی پیروی کرنے والا بنائے اور اپنے سے بڑوں کا عدب کرنے والا بنائے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب خدا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب عظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایک رہنے اور نیک رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین سم مانو